غصہ نہ کریں اس حوالے سے سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ خود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کرو حدیث کے الفاظ ہیں فردد مرارا وقال لا تغضب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کئی مرتبہ دہرایا اور کہا کہ غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو اس حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ اس حدیث پہ میں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا تغضب غصہ مت کرو فید الغضب ویجمع الشرق قل آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غصہ مت کرو اس لیے کہ غصہ ایک ایسی بری خصلت ہے جو ہر برائی کو اکٹھا کر لیتا ہے آدمی غصہ کے اندر جب گرفتار ہوتا ہے جب ایک انسان غصہ کا شکار ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے بول دیتا ہے جو چاہتا ہے کر ادرتا ہے اور پھر بعد میں پچتاتا ہے تو اسی لیے اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ غصہ کو کنٹرول میں رکھ لے بردباری اختیار کریں اپنے غصہ کو پی جانے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالی غصہ کو پی جانے والے بندے جو ہوتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے غصہ کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتا ہے غصہ آتا ہے تو ہم فوراں کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں گے بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں گے وضو کر لیں گے تو اور بہتر ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دھیان میں رکھیں کہ جس کے اوپر ہم غصہ کر رہے ہیں کسی معاملے کو لے کر کے ہمارے اوپر بھی اللہ تعالی کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ ہم اس کے حکموں کو دن رات پامال کرتے ہیں تو معمولی انسان نے ہمارے حق میں کسی طرح کی کوتا ہی کی تو ہم کو اتنا غصہ آ رہا ہے اللہ تعالی کو ہماری عدہ پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس کی ہم رات دن نہ فرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جیسے ہمیں معاف کر رہا ہے ویسے ہمیں بھی انسانوں کو معاف کرنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم کیا کرے سکتے ہیں غصہ پہ کنٹرول پا سکتے ہیں